ان نے جس لیس مقام تے ازاداری دیاں دنیا تے رکھی ہیں اور آجی دنیا تو رحلت فرما گیا انہا دی بخشش و مغفرت وستے با آواز بلند صلوات جنا شہدائی راہ حق نے مشن مظلوم کربلا دکھاتے اپنیا جانا دے نظرانے پیش کیتے ہیں انہا دے درجات دی بلندی وستے با آواز بلند صلوات ازاداری مظلوم کربلا بہت بڑی عبادت ہے اپنی این عبادت دی قبولیت وستے با آواز بلند صلوات اپنی توجہ نو بہتر بڑھتے ہیں اپنی توجہ نو بہتر بڑھتے ہیں ماشا اللہ لا حول ولا قوة اپنی توجہ نو بہتر بڑھتے ہیں اپنی توجہ نو بڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنی توجہ نو بڑھتے ہیں من لسانی یفقه قولی سلام علاہم سلام علاہم سلام علاہم الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین سلام علاہم سلام علاہم والجنت اذرفت للمؤمنین والنار للمعاندین سلام علاہم سلام علاہم علاہم حمدلہ حمدلہ والمسلین ابل قاسم محمد وعلى لطیبین الطاہرین المعسومین المظلومین اللہینا اذہب اللہ عنہم الرجسا وطہرہم تطہیرہ ورحمت اللہ علیہ ورحمت اللہ علیہ ورحمت اللہ علیہ وشیتہ وموالیہم أجمعین صلوات اللہ علیہ ورحمت اللہ علیہ ورحمت اللہ علیہ ورحمت اللہ علیہ قلقہ من يوم عداوتهم الى يوم الدین اما بعد فقد قال الله تبارک وتعالی وهو اسلق القائلین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم قل لا اسألكم علیه اجران الا المودتاو في القرباء وقال رسول اللہ صلی اللہ علیه وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الهداء وصفینتم نجا صلوات محترم سامین ازاداران مظلوم کربلا دعا ہے کہ اللہ رب العالمين توڑا ہی مقام تے توڑایا قبول و منظور فرماوے بانیان دا اصف ماتم بچھایا اللہ دی ذات اپنی بار گحج قبول و منظور فرماوے جڑے جڑے حاجات گھن کے مقام تے تشریف فرماوے اللہ دی ذات توڑے حاجات شریعہ پورے فرماوے پریشان حال مومنین دیاں پریشانیاں اللہ دی ذات دور فرماوے جو مشکلات جڑے ہوئیں صدقہ مشکل کو شادا اللہ دی ذات انہ دے مشکلات آسان فرماوے جو مریض ان صدقہ بیمار کر بلا دا اللہ دی ذات انہ نو لباس صحت عطا فرماوے جو مومنین تنگ دست ان اللہ دی ذات ذکر پاک دے صدقہ انہ دی روزی فرماوے جڑے حضرات جڑے مومنین مسلمان ازاداران مظلوم کربلا ازاداری دے وچ حصہ ملا رہے کہیں صورت بھی چاہے اوہ سبیلہ دا رہے چاہے اوہ ماتمیہ دی خدمت کر رہے چاہے اوہ مجالس دائیں اقاد کر رہے چاہے اوہ ماتم دائیں اقاد کر رہے چاہے اوہ نوحہ خان چاہے اوہ سکورٹی دے فرائض انجام دے رہے چاہے اصادیاں فورسل اس ملک دیا اوہ ساڑے نال تعاون فرما رہی ہیں میں آدھرانا کہ پورا سال اصادی فورسل گورنمنٹ دی نوکری کرنی ہوں لیکن ایڈا علی حسین دے نوکر ہوں دے اس واسے انہوں دے نال بھرپور تعاون کیتا کرو اور تعاون کرنا ساڑا فریضہ بندہ ہے تاکہ امن و امان قائم کرنی ساڑا حصہ ہوئے جو دی قربانی حسین نے دیتی ہے امن عالم واسے دیتی ہے کہ اصلا حسین دے منہ والے ہیں اصلا کربلا والے ہیں اصلا حسینی لشکر شماروں نے ہیں اس واسے حسین دے منہالے نہ قدام پہلے بعد امنی کر سکتے تینہ وقت کرے سے قیامت تک چودہ سو سال گزر گئے اصلا جلوس بھی بفا ہو رہے ہیں اصلا جلوس بھی بفا ہو رہی ہے دنیا دے ہوتے اس تو وڈی اصلا پور امن ہور دی کیا دلیل ہے کہ پوری دنیا دے ہوتے دس دن پورے پورے ممالک ساڑے قبضے چونے لیکن الحمدللہ ساڑے نوجوانہ نے ہمیشہ اپنی سینہ کو بھی کی دی اسے دوسرے بندے لنا کدا نقصان پہنچایا حتیٰ کہ پتے تک نہیں کرتا اس تو وڈی امن پسند قوم کائنات اس کو ہوتے اس واسے اصلا امن دی بھی ذمہ داری دینا ہے لیکن میں اے بھی توہرے ذریعے پیغام دیونا چاہنا اس مملکت دی اس دورنمنٹ نو کہ اس سال خصوصی طور پہ پنجاب کے اندر ازاداری دوکتے قدغنال آئے ہیں گئے ہیں ازاداران مظلوم کربلان دھنکیاں دیتی ہیں گئی ہیں مجالس دوکتے ہیں فیار کیتی ہیں گئی ہیں فورسیڈول بنائے گئے بوگرس رپورٹان اور میں اگے بھی آدھرانا خدا را انا کما تو بار داونیو او قوتان جڑیاں ملک دی سلامتی دی ذمہ داری جنہاں دے اتے آئے دون دیئے انہوں نے متوجہ کرنا چاہنا کہ او کالیاں بھیڑا آپ نے بھی چکڑ دو جڑیاں ازاداریے سید و شہداد خلاف غلط رپورٹان دے دیئے ہیں اصلا جتنی امن پسند قوم ہے پھرہ سب قربانی بھی اتنی دے سکلے ہیں لبیک یا حسین 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 اصلا اپنے نوجوانہ دے لاشے چائے لاشیاں تے کھڑے ہو کے ساڑے قائدین نے امن دی تقریران کی دیا اور امن وسط حکم دیتا نے صبر اور تحمل نہ مظاہرہ کی دیا کیوں کہ اصلا صابران دے بھی منعوالے ہیں لیکن کربلادی ہیں قربانی ہیں بھی یاد رکھنا چاہیے گا کہ اپنے حقوق دے خاطر نواز سے رسول نے ایک اج بھی پچھا نہیں ہٹے اور روز اول تو حسین نے انکار بیعت کیتا ہے مدینہ دے اندر اعلان فرمایا فرمان دے رسول نے مثلی لا یبائی و مثلہ مجھ جیسے شخص کبھی بھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کرتے اور قیامت تک کہ اعلان حسین دے موجود ہے اس وقت سے اگر کوئی یزیدی قوت آیا کہ خان خیالی رکھنی ہے کہ ازاداری نوما حدود کرسکنی ہے ازاداری دے جلوسوں نوما حدود کرسکنی ہے میں انہوں نے علال اعلان اکشا جانا کہ باز آجاؤ انہا حرکتا دو ورنہ ایسا نہ ہوئے کہ پاکستان دے سر زمین پر کربلا دا نقشہ پیش کریں لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین ساڑھی تاریخ گواہ ہے کہ اس ازاداری دے خاطر اصلا پہلے بھی قربانی ہیں دیتی ہیں پھر بھی قربانی ہیں دیونواستے تیار ہیں اس واسطے یہ نہیں ہو سکتا کہ اصلا ازاداری دے کلوہ ایک انچ بھی پچھاں آٹا ہے ازاداری ہے سید و شہدہ اصلا ازاداری شہرہ کے حیات ہے کوئی اگرے سمجھے کہ اصلا ازاداری نے زندہ رکھیا اس نے بھی خواہم ستہا دیئے اصلا ازاداری نے زندہ نہیں کیتا ازاداری نے سنو زندگی عطا کیتی ہے اصلا ازاداری بکاہ ازاداری ایتھے اس واسطے میں تمام ازادارہ دے خدمت تپیل کرے سا ازاداری تو ہیک ایج بھی پچھاں ہٹنا گناہ ہے اس واسطے اپنے حقوق تو پچھا نہیں اچنا ہاں تامن کرنا ہے انتظامی دے نال انہا جلوساں دے انعقاد دے بچ انہا مجالس دے انعقاد دے بچ جائز حد تک انہا دے نال تامن کرنا ہے اور بھرپور تامن کرنا ہے کہ انہاں ساڑے نال موامین ہوں ہیں اسا ہونے دے نال موامین ہوں ہیں وہ ہمیں تعامن دے نال وہ بھی حسین دے نو کرن تو سا بھی حسین دے نو کرو اس واسطے اس دس دن دے اندر اگر انہاں کوئی پرابلہ میں ہیں انہاں کوئی مشکل ہے انہاں ساڑے ریلٹران نال ساڑے جیڑے بزرگان ہیں جیڑے جلوساں چلیں دیں جیڑے بانیاں مجالس ہیں انہاں نال بینکی کمپرومائز کرن مجلس دیتے ہیں ایف آیار تاجب ہونے یہ مملکت خداعاد پاکستان تمام مذاہب اور مسالک اپنے مذاہب دیتے ہیں عمل کرنے دی آزا بھی دے دی اور غیر قانونی ہے ایف آیارہ کی دیارہ ایف آیارہ غیر قانونی ہے پاکستان دا بلکہ میں نہ دنیا نہ کوئی قانون بھی مجلس دیتے ہیں ایف آیار دا کوئی پابل دی نہیں ہے کہ مجلس دیتے ہیں ایف آیار ہوگئے مجلس کو غیر قانونی کام نہیں ہے مجلس ساڑھی مذہبی آزادی دا مسئلہ ہے ساڑھے بنیادی حقوق ہیں بنیادی حقوق سمجھ دے ہو میری فوت کی ہو گئی ہے میں اپنے کسی عزیز دا جنازہ چاہ کے کیا ہے سڑک تو نہیں گزر سکتا یہ میرا بنیادی حق ہے میرے جمعہ دی تعداد ود گئی یہ مسجد تو میں اسنو سڑک دے ہوتے ہیں مناکد گرن دا حق رکھنا یہ میرا بنیادی حق کے اس لئے نہ گورنمنٹ روک سکتی ہے میں نے نہ دنیا نہ کوئی قانون روک سکتا ہے جی میں ایک چیزاں بنیادی حقوق ہیں کلخانی ہیں کلخانی دی میں پھر میں نے روڑ دے ہوتے کرنی پاہ گئی ہے میرے کلو نہیں ہے اتنا بڑا ایریا کہ میں اس لئے کلخانی کسی کھلی جگہ تکین کے بنیوں میں اپنے گھر دے سامنے سڑک نو روک کے اس لئے تک کلخانی کر سکتا ہے یہ میرے بنیادی حقوق جو پاکستان دی ریاست میں ہی حقوق دے لی ہے اس واسطے ازاداری ہے سید شہدہ چلوس ہایا ناداری یہ بنیادی حقوق کے شامل ہے بنیادی حقوق جو تجھڑا ایف آئی آر کریں دا ہے وہ غیر کارنونی کمپے کریں دا ہے اس واسطے انتظامیہ دے اندر ایسے لوگ اگر ہن میں انہوں نے خدمت تپیر کرے سامنے کہ باز آ جاؤ اینا کمات ہو یہ غیر کارنونی کمپے کریں دے فور شیڈو لیچ یہ نہ ہونا لوگ انہوں صرف مجلس بھی بنیادی مجلس ایمام حسین یہ اسلامی مملکت ہے یہ کلمہ گو مملکت ہے نواز رسول بھی مجلس اور ازاداری دے ہوتے اس مملکت پاکستان خداداد مملکت پاکستان دے اندر جس کی بنیاد ہی اسلام ہے اور اسلام دی بنیاد تے قائم ہونا دی مملکت دے اندر نواز رسول بھی ازاداری دے یہ ایم فیار تاجب ہے سوال یہ نشانے ریاست دے کہ کیا کر رہے ہو تو سب کیا اسلامی حکومت کیا مسلمان مملکت ہے کسے ہندو ملک کے جوانے کے بھی کوئی ایف آئی آر مجلس دے ہوتے نہیں کہیں غیر مسلم ملک دے اندر چلے بنیو اتھے بھی ایف آئی آر کوئی نہیں مجلس دے ہوتے یہ مذہبی حق کے بنیادی حق کے یہ شہری حقوق دے مسئلہ ہے اس وقت سے شہری حقوق دے ہوتے کوئی قدغن نہیں لازمگ دی کوئی حکومت پتہ نہیں کتوں پیسے آن دے پہ جوڑے پچاون دی خاطر وہ ادارے ہیں دے وہ متعصب یدیدی ذہن رکھانا دے لو جوڑے آزاد آرہا دی غلط اور بوگل سپورٹا دے کے انہوں فور شہلو گے اس قوم دے سبر دے امتحان نہ لے پرشان ہو گئے پرشان نہیں ہونا کبران ہونا نہیں نہ ہم کبرانے والے ہیں نہ کبرائیں گے ہم متنبے کر رہے ہیں حکومت نو تنبیہ پہ کرنے آئے کیسا آمن پسند کہوں میں اسا نو آمن دے حالت اجران دے ایسا نہ ہو ایسا کربلا والا جذبہ گھن کے پھر اپنے حقوق دے خاطر اٹھ کھڑے ہوا ہیں پھر نوجوانہ دیاں قربانیاں دے کیسا حقوق حاصل کرسا پھر کربلا دا نقشہ پاکستان بنونے ہماری جوانیاں ہسین کی قربانیاں ہماری جوانیاں ہسین کی قربانیاں لبیک یا حسین لبیک یا حسین اس وقت سے قائدین تے غرامین دے ہوتے خرلندہ رسول نے امانے عالم نوبر قرار رکھنواستے مدینہ تو نکلن دے وقت اپنے خروج دا مقصد بیان فرمایا ہے فرمیدن انی لمعہ خروج اشراً ولا بتراً ولا مفسداً ولا ظالماً بل خرج تو لطلب الاصلاح فی امت جدی وعن آمرا بالمعروف وعنها عن المنکر وعن اسیر بسیرت جدی وعبی وعخی سید الشہدہ نے مدینہ تو نکلن دے وقت لوگوں نے واضح کر دیتا ہے دنیا والاں نے واضح کر دیتا ہے کہ میں مدینہ نہیں چھوڑ رہا کسی عام دنیاوی مقصد واسطے نہیں میں حکومت حاصل نہیں کرنی چاہتا میں دنیا 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 فساد بپا نہیں کرنی واسطے نکلیا میں کسی دنیا دنیا ظلم و زیادتی کرنی واسطے نہیں نکلیا میں ظاہری جاہو جلال نہیں چاہتا میں کسی دوتے ظلم و تشدد واسطے نہیں نکل گیا بلکہ کیا فرمایا خرج تو لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ واضح پیغام دیتا حسین نے کہ میرے نانے دی امت دوچ بگاڑ پیدا ہو چکا ہے میں اس کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں کیوں کہ میں حسین ہوں اور میرے نانا نے فرمایا تھا حسین و منی وعنا من حسین حسین میرے بھی چوئے میں حسین ہی چوئے میرے رگا دے بیچ میرے نانے دا خون دوڑ دا ہے اس واسطے میں اپنے نانے دی امت دی اصلاح دا سب تو زیادہ ذمہ دارا اس واسطے نوازہ رسول نے مدینہ چھوڑیا بہت سارے لوگوں نے مشورہ دیتا شاید انہوں نے مسالے ذہن چھنائیں اتنی سیاسی بوجھ نہ لکھ دے سمجھ بوجھ نہ لکھ دے جتنی فرزند رسول رکھ دے اس واسطے انہوں نے مد نظر کچھ ہو رہی حسین نے مد نظر کچھ ہو رہی اور واضح انہوں نے منع کیتا ہے کہ عراق دا سفر اختیار نہ کرو جبکہ حسین نے واضح اعلان کیتا ہے میں عراق ہی جاؤں گا یعنی سوچتے بھی فرق ہے امام دی سوچ اور امام دی سوچ عامی لوگ بامِ علیدِ فرزندان بھی ہوں ہیں خیل معصوم حسنیاں حضرتِ محمد حنفیہ نے منع کیتا ہے کہ بھائی عراق دا سفر اختیار نہ کرو انہوں لوگاں بابِ دا الوفا نہیں کیتی بھائی حسنہ الوفا نہیں کیتی اس واسے عراق دا سفر اختیار نہ کرو مولا فرمین ان پھر کتے بنیوں جنابِ محمد حنفیہ ارض کریں ان بھائی جان پھر تُسا جمن چلے بنیوں میرے بابا دے شیعہ کھرانے مولا فرمین ان اگر اُتھے بھی میں کوئی نرہ آٹ دے ہوئے ولکتہ بنیوں پھر جنابِ محمد حنفیہ فرمین ان ایک شہر کریں دوسرے شہر دا سفر اختیار کرو مولا نے کہا ایک عربی ضرب المسل بولی ہے فرمین ان لوتورِ کل کتا لانا اگر کتاب پرندے دا شکار کرنا شکاری چھوڑ دے تو او آرام دے نیند سوک بنیے اس لئے مطلب ہے کہ میں جتاں بھی چلا بنیوں ایک قومِ عشقیاء میں انہوں چھوڑے دی نہیں میرے ناہا خونے چھت رنگے سی میں انہوں نانا خبر دیکھ گیا لیکن دعویٰ تے فکر دیتی ہے پورے عالمِ اسلام نے جس ویلے خط آیا ہے شام دے حاکم دے یزید دا ولید دے کون کہ او پیغام پہنچاوانا پیغام رسان راتِ عالمِ اچھ مسجدِ نبو یہ چاہیا ہے تا چار پنچ بندے اُتھے تشریف فرما ایک حضرتِ ابو بکر دا میٹا خنیفت المسلمین دا فردن دوسرا حضرتِ عمر خلیفت المسلمین دا فردن تیسرا حضرتِ عثمان دا فردن چوتھے حضرتِ علی دے فردن یعنی چاروں خلفائے راشدین دے فردن دا موجود دے اور چاروں دے پیغام آیا اور پنچ بندہ حضرتِ عبداللہ ابن زبیر جنابِ زبیر ساڑھے برادران دی تواریخ دے مطابق اشرا مبشرا دے بھی چوتے انہا دے فردن دے جس ورے پیغام پہنچا ہے سارے نے مولا حسین دے رجوع کیتا ہے کہ مولا اس وقت حاکمِ وقت دا سانو بلامر دا مقصد کیا پریشانت تو نہیں ہو رہا ہے میں تھوڑی جی پس منزل دا اس کے تواریزامت رفع کرے نا یہ ضروری ہے کہ اس وقت مقصد کیا ہو سکتا ہے مولا نے فرمایا انہا دا تاغوت مر گیا اے فاہم و فراسط امام دی اس وقت سانو بھائیتِ یزید وقت تے بولایا جا رہا ہے پھر سارے نے مشورہ کیتا ہے کہ کیا کرنا چاہیدہ ہے حضرت عبداللہ ابن عمر آدم کہ میں اپنے گھر چلا ہوئی سا اپنے گھر دا دروازہ بند کر لئی سا حضرت ابو بکر دا بیٹا خاموش ہو گیا حضرت عثمان دا بیٹا بھی خاموش ہو گیا حضرت عبداللہ ابن زبیرہ کہ میں مکہ وانی کے کھانا کعبیت پناہ لئی سا اور پوچھے نے مولا نے کلو تو سا کیا کرے سا عرید فرزند پوچھے عرید فرزند فرمیدن میں حال دربار نہیں ہوئی دا میں پہلے کار ہوئی سا بنو حاشم ننال لئی سا اور پھر حاکم دو کول ہوئی سا پھر تشریف گھن گئے مختصر کرا جسے لگئے اس نے خط پیش کیتا ہے خط خود مولا نے متعلق کیتا ہے اس لئے امیر شام دے موت دے خبر آئی امام نے پڑیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِلَّهِ رَاجَوْا ہم سب اللہ کی طرف سے ہیں اور اللہ کی طرف ہی لوٹ جانا ہے اس لئے بعد بیعت دا مطالبہ ہویا امام نے فرمایا مجھ جیسے شخص کی بیعت تو میں تب ہی فیدہ دے سکتی ہے اگر بھرے دربار میں لوگیں تو چاہتے تو یہی ہو نا کہ حسین بیعت کرے اور لوگ دیکھیں تو پھر رات میں کیوں صبح ہونے دو دربار لگ جائے گا لوگ کٹھے ہو جائیں گے پھر مجھے طلب کرنا میں آؤں گا مجھ سے طلب کرنا بیعت پھر دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے توجہے امام دفاع مو فراسط امام دا ہیک ہیک لفظ ولید راضی ہو چکا ہے چھیک ہے جیسا آپ مناسب سمجھے لیکن نال ہی بیٹھا ہے مروان ابن الحکم وہ حکم ہوئے جرا طرید رسول رسول اکرم نے دا میل مدینہ تو باہر اسنو جلاوطن کی ایسا دشمن اسلام آئی ایسا شریر انسان آئی حضرت ابو بکر نے میل اسنو مدینہ تو باہر بھیجیا ہے حضرت عمر نے تری میل دور بھیجیا ہے چوتھے حاکم نے واپس بلا کے اپنا سیکٹری بڑھا چھوڑے یہ تاریخی حقائق ہے شیعہ سنے کتب نے بھی چھو بیٹھا پڑھنا ہے کردی شیعہ کی کتابہ نہیں میرے برادانے اگر تشریف فرمائیں اپنی کتابہ میں مطالق کریں تاریخ پڑھے یہ میں ہے یا نہیں وجہ ہے کہ بنو امیہ دینال تعلق رکھنا ہے تی خلیفہ دا خاندان بھی بنو امیہ اس وقت سے ترید رسول نے بھی واپس بلایا گیا مروان بیٹھا مروان نے آکھا یا ولید اگر اس وقت حسین چلے گئے تو پھر سوائے کچھ تو خون دے تیرے حد کچھ کچھ نہیں آنا لہذا یہ تھا ہی وقت حسین دی گردن کٹ چکے جدہ اس نے یہ لفظہ کھنا حسین نے واضح الفاظ نال حیدر اکرار دے بیٹھے نے سینہ تان کے فرمایا ہے یب نظر کا مشہور عورتہ مروان دی باودہ عرب دی مشہور ہو رہا تھا مولا فرما نے جب نظر کا اور نیلی آنکھوں والی کے بیٹے تو مجھے قتل کی دھمکیاں دیتا ہے حسین دی آواز بلند ہوئی ہے عباس نے دروازہ یہ میں پٹے ہیں یہ میں حیدر نے سائبر دا دروازہ مجبور ہو گئے حسین واپس آئے فوراں آکے تیاری شروع کر اور پھر مکہ مکہ چھے مہینے رہے چھے مہینے رہا ہر دے بعد یعنی اٹھاوی رجب مدینہ چھوڑے اور مکہ آکے بس گئے مکہ دے بیٹھ پھر اٹھ ذل حج جس پھلے سارا عالم اسلام عمر کے خانہ کعبہ دے پاس آدھا پہ آئی اور حج دے پہنچ چکا حج دے آماز شروع ہو چکے احرام بدھے جا رہے ہیں اور مشہر الحرام دیئے تیاری ہیں اور اٹھ ذل حج اس وقت قابلہ وارث اپنے احرام حج نو عمر دے تبدیل کر کے قابلہ خیر باد آپ کے لئے کیا عالم اسلام دے ضمیر نہیں چھوڑیا حسین نے کیا بھجا ہے کہ او جی دے بارے رسول اکرم نے فرمایا ہے حسین من نیوانا من حسین حسین میرے بھی چوئے میں حسین دے چوئے سارا عالم اسلام آ رہے ہے حسین جا رہے ہے کیوں سوال چھوڑ گیا دے حسین عالم اسلام دے بہت بڑی بڑی شخصیات موجود ہیں اس مقام دے انہاں دے ضمیر نو ججور کے جانا کہ کوئی ایسا پیش آئے اسلام نو مشکل یہ اسلام دا وارث قابل دا وارث منا دا وارث متحاد وارث وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں اور پھر ایک مہینے دا سفر پھر دو مہرموں کربلا پہنچے اور ہر نے لشکر رہے کے رو کے آئے اور اے بھی دیسی بنیائے جس ویلے ہر آیا ہے ہر دا لشکر آیا ہے اس لئے کیفیت کیا آئے تاریخ نے نقشہ کھی جائے کہ پورا دا پورا لشکرِ حُر پیاس کریں اتنی شدت پیاس آئی جو قریب المرگ ہو چکا ہے اور ایک سپاہی جس تو پہلے چار منزل پہلے مولا حسین نے اپنے بھائی عبدالفضل عباس نے حکم دیتا ہے کہ بھائی چار گناہ زیادہ پانی زخیرہ کر رہا جناب عبدالفضل عباس آئے دن مہارہ بنا کے تو واقف ہاں مولا اگلی منزل تے پانی ملوئی سی اتنا اپنے جانوران دے ہوتے وزن پاوان دی کیا ضرورت ہے سفر دے بھی جانوران دے ہوتے وزن تھوڑا ہونا چاہی دا اس واسے اپنے اٹھان دے ہوتے اتنا وزن کیوں گلوئے دیو مولا فرمائے دے میرے نظر اچھ ایک مسئلہ ہے ممکن ہے پانی نہ ملے یا پانی کی ضرورت زیادہ ہوئے یہ ہوتی ہے امام دی نظر ہے ہنت عباس بھی فرزند علی لیکن حسین تے عباس ایک زمین آسمان دفع کے عباس غلام ہے اور حسین آقا ہے اس واسے چار گناہ زیادہ پانی زخیرہ کروایا ہے حسین نے دیکھو نا حسین تے مد نظر ہے کہ کوئی آ رہا ہے جس کو پانی کی ضرورت ہے اور میں پانی اس کو پیش کروں گا آئے لشک کیفیت ہے آئی کیا سارے فوجی اس لشکر دے قریب المرگ ہو چکے ہیں پیاس تو بلک رہے ہیں ہونٹ خوشک ہو چکے ایک سپاہی دسیندہ ہے کہ میں جس ورے پہنچا میری کیفیت ہے آئی کہ میں گھوڑے تو اتن نہیں سکیا میں گھوڑے تو ڈھائ گیا اور میری آنکھوں دے سامنے اندھیرہ چھا گیا یہ تھوڑے تھوڑے ہیولے نظر آنے پیان سائے میں کوئی اپنے فوجیوں دے میری کیفیت یہ آئی ظاہر امام حسین دا لشکر تھوڑا آئی غور دا لشکر زیادہ آئی انہوں دیر لگے یہ سارے سپاہیوں تک پانی پہنچائیں دیں اس وقت سے آئے میرے تک یہ کوئی نہیں پہنچیا میری یہ کیفیت دیکھ کے اچانک میں کوشش کی تھی جو کوئی مشک مشک سامنے پہی آئی لیکن میرے ویچ اتنی طاقت نہیں جو میں مشک دہ دہانا چاہ کے اپنے مو اچھکا گیا میں لٹھا ہے ایک بندہ آیا ہے ایک انسان آیا اس نے مشک چاہیے میرے مو اچھکو لیس میں کوئی سین ہو کے پانی پی بائیس جدہ میں پانی پی چکا ہوں تو وقت میری یہاں اکھی دیکھوں ہرا ختم ہو جائے تو میں ویکھ ہے تو کریم اپنے کریم حسین اپنے حلیم کتنا کریم ہے حسین ایک اتھائی بیا واقعہ اسے بندہ دستی وجہ شبِ آشور بلکہ صبحِ آشور جس میں مولا حسین اپنے شیر خار اصغر وست پانی دے سوال کی تا یہ ملعون لشکرِ یزید اچھ موجود ہے اس ملعون نے گستاخانہ جواب دیتا ہے مولا حسین جوڑا خود آدھا ہے کہ میں نے اس کی حالت ہے امام حسین نے میری جان بچائیے پانی پی با کے جس میں مولا نے پانی دا سوال کیتا ہے جنابی علیسگر واس تے تو اس میں یہ جو گستاخ آدھا ہے کہ اے حسین تو ہیک گھٹ پانی دا منگنا ہے یہ تو نہر فراد ساڑے کبزے تے دریائے فراد ساڑے کبزے تے اگر پورے روح زمین دے پانی ہی پانی ہوئے وقت بھی تیرے اسگر واس تے گھٹ پانی دا منگنا ہے حسین کتنا کریم ہے اے کتنے غزید ہیں یزیدی کیا ہے تو حسینی کیا ہے اے فرقی یزیدی اور حسینی کا لیکن جس ویلے حر نے روکیا ہے تو مولا نو علم امامت نال جان دیا کہ ہورتے اندر اجے دور ایمان موجود ہے اس وقت ایک ایسا جملہ فرمایا ہے مولا نے ہورنو فرمایتے ہیں سکلت کا اموں کا تیری ماں تیری ماں تا مجبب ہے اس نے جواب ہے اگر کوئی بے عرب ہویا کوئی امام حسین دے علاوہ کوئی ہوں تھا تو مد مقابل بھی اس نے یہ الفاظ آگیا اسے وقت پہ ہو رہا تھا ہے کہ اے مولا حسین اگر کوئی بیا عرب میں نے یہ الفاظ آدھا میری مادہ نہ چاہے گا تو میں بھی اس لی مادہ نہ چاہا لیکن میں نہیں چاہ سکتا جو تیری امام تظہر آج حسین پتہ چل گیا جو اجے نور ایمان علی چگاری مجھ ہی نہیں اس وقت نو محرم نو قوم اشکیہ نے ارادہ کر لیا جنگ کرنے لیکن نواز سے رسول نے اپنے بھائی حضرت اگول فضل عباس نو بھیڑ کے حکرات دی تسا سنو دے ہو پہ محلت گیدی نے محلت منگی نے میں آدھرانا نہیں رحمت اللہ العالمین دے فرزند نے محلت دیتی ہے سبھان اللہ سبھے شاہر سبھان اللہ سبھے شاہر سبھان اللہ سبھے شاہر مطا کوئی جہنمی چھو نکل کے جنت آلے پاسے آنگل چونکہ شب آشور حسین نے جنت تقسیم کی تھی ہے جنت ونیدہ رہا فرزند زہرا اس وقت حسین چاندہ جاندہ کہ کوئی ججے ہن جیڑے لشکر یزیدے چھن انہاں جنت آلے کشتی کشتی انہوں تے سوار ہونا ہے لہذا انہاں دی انتظار آئی حسین شب آشور جس میں دے ہور نے محسوس کیتا ہے کہ او میرے محسن جنہ نے میرے سارے لشکرنوں پانی بھیوایا ہے اساں قریب المرگ ہو چکے آسے اس حسین دے خیمے ہیں جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں دی آواز آ رہی ہے الاتش 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 ہائے پیاس ہائے پیاس تے میں اس لشکر اچھ موجود آنے دے کبز اچھ فورا آتا ہے پھر آئے اپنے سپر سادار دے کھو تے پوچھتا ہے کیا حسین دے نال جنگ دہتمی فیصلہ ہو چکا ہے آف دے ہاں انساءاللہ کل جنگ ہو سی ساڑی جنابِ حر پھر فرمائے دیں تو انہوں شرم نہیں آگی نواز سے رسول نال جنگ کرے سو وقت ہے ہاں جنگ ہو سی اگر بیعت نہ کرے سا تا جنگ ہو سی اس لئے جنابِ حر آخرین کے چھیکے جنگ میدان چھو سی لیکن آوازان سن دے پہو فرزن دے رسول دے خیامی چھو اے کونن اے بی بیاں کونن کیا اے دخترانِ محمدِ مصطفیٰ نہیں اے چھوٹے بچے کیا خاندانِ اہرِ بیعت نہیں جہنا کلمہ پڑھ رہو اسے نبی رہ خاندان نہیں آوازان یہ پہو انہوں پانی تا دے دے ہو لیکن اس گستاخ نے اوے جملے آتے ہیں کہ پانی نہیں مل سکتا اس میں لے غردِ اندر تبدیل ہو کہ او کتنا کریمی جس نے ساڑھے نالِ سروق کیتا ہے یہ کتنے خصیص ہیں کتنے انسانیت تو گر چکے ہیں کتنا ضمیرِ انسانی ختم ہو چکا ہے ان انسانیت دائرے چکے خالد ہو چکے ہیں کہ جیڑا اتنا کریم ہے اس دے نالِ سروق اس دے خاندان نالِ سروق اس وقت کے صبح و صویرے اور یزید دی کشتی تو گتر کے حسین دی کشتی تو سوا اے ہوں دیو مودت اور محبت جیڑی عجرِ رسالت ہیں اور محبت دی میراج جیسے ہوں دیو نا محبت دی میراج اس دنائیں مودت تے مودت تی میراج جس وقت مودت اپنے عروج تے پہنچ دیئے تا پھر اس دنائیں ہوں دا ہے وفا تے وفا جدہ میراج کریں دیئے تے اس دنائیں جذبہِ حیثار اور جذبہِ حیثار جدہ میراج کریں دیئے اس دنائیں شجاعت تو جوئے پریشان ہو گئے ہوں میراج لیکن کچھ مطالب ہیں جنہا موقع سال بعد ملتا ہے ضروری ہوں دے اس وقت سے میرا دوست شجاعت لیکن اس وقت مفہوم میں کوشش کرنا سمجھا ہوں دی کہ شجاعت نے مطلب ہے کہ اللہ دی ذات کہنو بے پناہ طاقت عطا کریں بے پناہ طاقت عطا کریں تو پھر اس لئے جرد بھی اتنی ہوئے کہ اپنی طاقت میں استعمال کر سکتا ہوئے تو پھر اگر کوئی ایسا موقع آ بنے کہ اپنی طاقت نو بے پناہ طاقت نو بھرپور جرد دنال استعمال کرن دی پوزیشنیں چھوئے پھر اگر اس لئے کوئی روکے تو ایسی پوزیشنیں چھوڑا کہ روک نہیں سکتا اس لئے بز دل نہیں آکھے ہوئے گا بہادر آکھے ہوئے گا لیکن شجاعت وہ ہوں دا ہے جیڑا اپنی پوری جرد اور طاقت دنال اپنی طاقت بے پناہ طاقت نو استعمال کرن دی پوزیشنیں چھوئے کہ استعمال کرنا شروع کر دے ہوئے کہ پھر دوران استعمال اس نو رکنا پائے ونیتا اور رک سکتا ہوئے اس نو شجاعت اسے مثال میں دے دا حضرت امیر المومنین میدان خندق دے ہوئے تھے کل کفر دے سینے تے سوار ہو گئے اور ظلفکار حیدری بلند ہوئیے قریب ہے کہ چمکے اور کڑکے بجلی دی ترہ اس ملون دا سر کٹ دے ہوئے اتو تو تلے حرکت علی دے بازوں نے شروع ہو چکی ہے یہ اس بدبخت نے گستاخی کی تھی ہے علی نے اپنا حد اتھائیں روکیا اور سینے تو گھت رہے اور اس لیے مثال کربلا دے اندر اگر مل دیئے تو حضرت ابو الفضل عباس فرزند علیہ کہ پوری بھرپور تردت اور وقت حضرت ابو الفضل عباس نے شمائل اچھ مل دا کہ علیدہ اے بیٹا بہت خوبصورت ہے ایک دفعہ سارے مل کے باو آلے سعادت الدارہین نے مصنف نے لکھیا ہے شمائل اے ابو الفضل عباس کہ علیدہ اے فرزند انتہائی جسیما دراز کا دن وقت علی نے انہوں گھوڑا لائے کے لیتا ہے جب دو رکابہ گھوڑا ہوں لائے دو رکابہ گھوڑا بڑا دراز کا دنائی اور پھر ابو الفضل عباس دے کیفیتیں ہائی پورے عرب دے قبائل دے بیچوں بنو حاشم قبیلہ سب تو خوبصورت ترین قبیلہ انہوں دے حسن کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا حضرت عبد المطلب نے آکھے وہیں دے کمارے کمرون بتہا یعنی پورے مکہ دا چند جناب عبداللہ جو والد کرامین رسول اکرم دے انہوں نے آکھے وہیں دے کمرون حرم حرم دا چند اور انہوں نے چندہ دے بیچوں یعنی پورے چندر دے خان چندران دے خاندان دے بیچوں سارے چندران اس خاندان دے بیچوں بنو حاشم دا چند کونے کمرے بنی حاشم عبدالفضل یعنی اتنا خوبصورت اور پھر اس خوبصورت گھوڑے تے سوار ہوں گے اور گھوڑا اتنا خوبصورت آئی اتنا دراز قادہ آئی جی اب الفضل اللہ باس ہوتے بمنا جو گھوڑا گردن اچھی کریا تا حضرت کمرے بنی حاشم اس لی گردن دے پیچھو چھوپوئے دیا دو رکابہ گھوڑا چھوٹے قادلہ بند آگر سواری کرے تا اتنیا رکابہ پیر رکھے تے لمبے قادل آگر بہے تا تلویا رکابہ پیر رکھے اور پھر جمڑے دی لگام چمڑے دیا رکابہ تے صاحب سعادت دارائیں لکھ دیں بڑا خوبصورت جملہ دکھیا لیں کہ اگر عرید فرزاند حضرت عبدالفضل عباس کمرے بنی حاشم رکابہ چو پیر کٹے نہ تزمین ام البنین دے چند قدم بوسی کرے اتنے خوبصورت اسے سونے خوبصورت گھوڑے تے سوار ہو کے میدان کربلا دے شب آشور حضرت عبدالفضل بلکہ شب آشور تو پہلے شام آشور حضرت عبدالفضل عباس گینہ اور لشکر یزید دا موینہ فرمایا نے ظاہر ہے کہ حضرت عبدالفضل عباس حسین دے فوج دے چیف آف آرمی سٹاف ہے اور چیف آف آرمی سٹاف دے اختیارات کیا ہوں دے تو ساں بہتر جان دے اس ملکہ دے کتنا بائش دے تمام طاقتان دا مر کر اگر کربلا دے میدان دے نقشہ جنگ دا بنا کہ عبدالفضل عباس جزیدی فوج دے حملہ کرا چھوڑے دے تو حسین انکار نہ کرے نا اتنے اختیارات عبدالفضل عباس دے گلوان لیکن متیف فرمان امام جاندہ ہے کہ جہاد ابتدائی امام دے اجازت تو بغیر نہیں اس وقت سے دفاعی جہاد ہر مندل ہوتے میرے کوئی گھرے چاہ کے حملہ کرے تو میں اپنا دفاع تک کر سکتا تو میں فطرت نے ہاتھ دیتا اس وقت سے جہاد ابتدائی حضرت عبدالفضل عباس نہیں کی تا لیکن نقشہ جنگ بنایا ہے عباس کہ امام نے اگر حکم دے دیتا کہے اور فرزند امیر المومنین نے فرزند حیدر قرار نے میدان دا بھی مہینہ کیتا ہے اور فوج اشکیات دا مہینہ کر کے اپنے پتیجے حضرت جناب شبیح پیغمبر دے گولوان تو آنکھے فرمائے دیں اکبر بیٹا کل دی جانگ دا نقشہ میں تیار کرنے آئے اس وقت سے میں تینوں دسینہ پہ ہوں کہ میں کل صبح فوج اشکیان چار حصے تقسیم کر چھوڑے آئے دو حصے میرے حوالے فوج ہیک چوتھائی تیرے حوالے ہیک چوتھائی باقی اصحاب حسین ہی دے حوالے لیکن اکبر تو جنگ نہیں کرنی تو اس اپنے حصے نو فقط مصروف رکھنا جب تک میں چند لحظات دے وچ اپنے دو حصے نو تہتے کر کے تیری مدد نو آوے اور پھر دو میں مل کے حملہ کرے سان پھر تیرے اللہ چوتھائی حصہ تہتے کر کے اصحاب حسین ہی نال بے دے یہ نقشہ کون بڑھا سکتا ہے جنہا حسین دی فوج دا سیپا سہادار ہو گئے اور اگر جنگ دی اجازت مل دی تو قوم اشکیان دا ایک بچہ بھی زندہ نہ چھوڑے دا جنہا نقشہ جنگ عباس نے بڑھا ہے شب آشور دا ایک بیابا کیا مولاد شجار دا پریشانتی نے بڑھا اس گھوڑے دو تے سوارن اپنیاں بہنا دے خیمیاں دے پارے والے دے حضرت زہر ابن نے کہا جنہا اتنی معرفت نہیں رکھتا عباس کیوں کہ چند دن پہلے شیعہ ہویا شیعہ نہیں پہلے یہ عثمانی المذہب آئی چند دن پہلے مولانا الملقات ہوئی ہے تبدیلی آئی انقلاب آیا لشکر حسین یہ چاہیا اس وقت عباس نے شخصیت تو اتنا آگا آنا ہے تاریخ دے جملے دسیں شب آشوری میں آکے گھوڑا دی گرنر ملیاں ابو الفضل عباس ایدو زہر کہ زہر پوشن عباس ہے مولا فرمین ہے ہاں عباس جناب زہر آدم میں سنے آنے کہ تیرے بابِ علی نے کل دے دن واسطے اللہ کو لتے انو منگ تے گیدا خیال کریں کل شجاعت اچھ کمی نہ ہوئے اس گھوڑے دوتے دو رکابے گھوڑے دوتے سواراں کمرے بنی حاشر جتا ہے جملہ سنے آنے نا عباس دے جہرے دے جلال آئے علی نے بیٹے نے شینہ بلند کیتا ہے سر بلند کیتا ہے تی وقت ایک جملہ فرمائے کہ اتو شچے انہی مثل حاضر جاؤں کل دے نیوستے شجاعت سبق علی دے پتر نو تسا پڑھا ہنے وقت ایک جملہ آکھ کے لگام چھکی نے رکابہ تے زور دیتا نے رکابہ ترچ کے زمین تے ون پھین لگامہ ہتے آگئے پھر فرمائے دے ہن ای تیم ادھیرات دے دے اپنے اور میرے مولا آکھا دے کھولو اجازت گھن دے جہاد دے تسا تے میں وینا اکلا تنے تنہا میں کوفہ دے دار الامارت کل زہر تو پہلے پہلے حسین دے پرچم نہ لہرانا تا میرا نام عباس او عباس صبح آشور ہوئی چیف آف آرمی سٹاف ہے فوج دے سپا سالار ہے لش کر دے علم بردار ہے اور جس ویلے فوجی شہید جہانا شروع ہوئے یہ فوج دے سربراہ نو پتہ جنا اس دے کوئی فوجی شہید ہوندہ ہے اس دے دل تک کیا گئے ابباس دے فوجی شہید ہونے شروع ہوئے ابباس اپنے آقا دے کول آئے آکے ارض کریں آقا میرے فوجی شہید ہونے پہلے میں کوئی ازن جہاد گیا میں میدان اٹھوئے نام سن سجنہ حسین جملہ فرمایا مولا حسین فرمائے دن یا آخی عباس اے بھائی عباس انتہ صاحب اللہ واہی انتہ علامت و عسکری تو تا میری فوج دا الہم بردار ہے تو تا میری فوج دا سپاہ سال آ رہے اگر تیرے ہوتے کوئی مشکل بان گئی میری فوج دے حوصلے پس تو ہوئے سے جی میں فوجی شہید ہوندے رہے ہیں ابباس ہر دفعہ آگا رہے ہیں حسین یہ جملہ فرمائے دے رہے ہیں آخر پوری فوج ختم ہو گئی ایک رہ گیا فردن دے زہرا ایک رہ گیا ام البنین دے چھان ان حسین دے کولو آئے ہیں آکے نظر جھکا کے نست بستہ ابباس اپیر کرے ہیں مولا ہونتا میں نجازت دے ہو مولا نے اوہ جملہ فرمایا جلوہ صبح تو لائے کے ہونتا قادے کھڑے فرمائے دے ہیں انتہ صاحب و لیوائی انتہ علامت و عسکری تو ہونتا میری فوج دا علم بردار ہے تو ہونتا میری لشکر دا سپاہ سال آ رہے ہیں کہ ابباس نے جملہ سنے نا ایک والی سجد اٹھا ہے ایک والی کھبے اٹھا ہے صحابہ دے خیمیہ دے رچھا ہے بھائیہ دے بھتیجہ دے خیمیہ دے رچھا ہے سارے خالیاں ہیں وقت حسین دے گدست بستہ اپیر کرے نا عباس بھائی حسین کتھے او فوج لیٹا میں علم بر لارا عجر و کم علاللہ اللہ توڑے پر سے قبول کرے آخر حسین نے پھر بھی اجازت نہیں دیتی پھر آئین خیمہ دے چکر رائے نے تقدیر میں اٹھوں آکے گزارے ہیں عباس دے جتاں او خیمہ آئی جس دے وچھ خالی مشکاں پہی ہیں خیمے دیتا ناہب دے ناہب عباس دے پہل جنے نہیں لیکن جھکے ضرور ہیں اندر خیمج کو قیامت دے منظر نظر آیا عباس دے ستارہ بچے یدیم مشکاں چاہیے کھڑے درمیان جو معظومہ کھڑیے بچے آدھن سکینہ چاچے کو آنکھ نہ پانی گھینا ہوئے ایسا پیاس تو جاں بھلا بھا ہے کوئی بچہ مشک نو ہاں نال لہی دا ہے کوئی رخصان نال لہی دا ہے متک کوئی پانی نہ کترہ موجود ہوئے ساڑی پیاس موجود ہیں این موقع تے حسین مولا بھی تشریف گھینا ہے جیدہ منظر دٹھنے وقت عباس نو روک نہیں سکے وقت مشک چاہیے علم چاہیے تو جملہ کیا فرمایا ہے اس جملے تے غور رہے تے عباس دے اطاعت بکھیا ہے مولا فرمایا ہے عباس فَتْلُبْ لِهَا عُلَائِ الْأَطْفَالَ الْمَا انہا یتیم بچے واس تے پانی گھینا ہو بس عباس نے اس جملے نو پلے دے ہویا اپنی جان جان آفرین دے حوالہ کی تی حکم ایمان تے عمل کریں دے ہویا عباس گیا ہے نہر فرات تے چار ہزار دہ پالا لگا ہو جائے لیکن اللہ گوا ہے کوئی تاریخ نہیں دے سیندی جو عباس فرات دے کنارے تے وہیں دے تک جنگ کی تی ہوئے اللہ گوا ہے عباس دہ نا سنکے چار ہزار ملاحین نے کنارہ خود بخود خالی کر دیتا ہے جو عدید فرزند عباس آ رہا ہے عباس تشریف گئیں گے گھوڑا دریہ آئے چھتا رہے ہیں میں تیرے کل پوچھنا جہنہا اکبر جائے سب بھتیجہ مارے گئے ہیں اس دل پر کیا ہوسی جہنہا قاسم جائے سب بھتیجہ مارے گئے ہوئے جہنہا محمد جائے سب بھانے مارے گئے ہوئے ہیں جنہا تے ساری فوج شہید ہو گئی ہوئے ہیں اس سپا سالہ در دل کباب ہو چکا ہے تے پھر ترائے دن دے پیاس جہنہا عباس نے گھوڑا وچھ اتا رہے ہیں تے وان کے چلو پانی دا تاریخ ہے یہ بھائی ہے ہون دو خیال ہے ایک تے کہ چہرے دے نال لایا ہے تے پیونا چاندے ہیں لیکن میں اسنوں نہیں منہ دا کہ اے عباس بھی وفا دے خلاف اب باس دسیدہ پہ آئے قوم اشکیان ہوں کہ ہم لینے پہ آ جائیں تو یوں لیتے ہیں پانی میں عریدہ فرزندہ میں اگر نہر فرات خالی کرامنا چاہوں تو کرا سکنا فقط امام دے حکم دا منتظرہ پانی جی میں گدی کھڑے ہیں یا پھر ایک سکینہ دی پیاس جا رہا گئی ہو سی اگر اسکر دی پیاس جا رہا گئی ہو سی وقت وفاد پتلے نے اے مناسب نہیں سمجھا کہ میں پانی پیواں تو میں سکینہ پیاسی ہوئے اسکر پیاسا ہوئے حسین مولا پیاسے ہوئے میری بہنہ پیاسی ہوئے تو میں پانی پیواں اس وقت ابباس نے پانی دریادے ہوا لکھی تا ہے مشک بھریئے منڈج مشک پائیئے تو وقت کنارے تھے آئے اور پوری قوم میں اشکیان دی کوشش آئی کہ ابباس دی مشک خیمے نہ پہنچے لیکن ابباس دی کوشش آئی کہ پانی مشک دا خیمے پہنچونے ابباس نے گھوڑے نوں مخاطب کر گیا گیا گھوڑا کوئی واس لگ دا اطلاع یا مشک خیمے پہنچا ابباس گھوڑا بھوج بھجین دا آدھا ہے ای دو تیر کمانا لے تیر مرے دے کھڑے ایک نشانہ ہے ہزارہ کمانا ہے پتہ نہیں دفاقی میں کرے دا وہ دا ہے حلی دا فرزان دا گھوڑا بھجین دا آدھا ہے پوری کوشش ہے جو میں پانی خیمے پہنچا ہوا جہے کمینے دے ظلم دا چھپ کے وار کی تا ہے ابباس دا سچا بازو کلم ہے ابباس دا وفادار گھوڑا رکن لگ ہے ابباس رو گیا دا گھوڑا روک نہیں اے سکینہ دا صدقہ گیا تو بس لگ دائی تلا ایو مشق خیمے پہنچا ابباس گھوڑا دھوڑا روڑا سفر کرے دا آدھا ہے جے بے ملون حکیم ابن تفیر نے چھپ کے وار کی تا ہے ابباس دا گھبا بھالوی کلم ہو گیا ہے گھوڑا رکن لگ ہے ابباس دا گھوڑا رک نہیں میڈے گلوٹ وقت تھوڑا ہے جلدی کریا مشق خیمے پہنچا گھوڑا بھجے دا آدھا ہے جے اچانک ہرملا ملونہ دا ہے میں ترائے تیر گھر کے آیا او تیر اتنے ظالم ہیں جڑے حیوانہ کمارے بھیندے آئے اٹھا کمرے دیا سے یا شیرہ کمرے دیا سے ایک تیر میں اصغر کمار ہے بے اتیر میں حسین دے سینے جوارے آئے تیجھا تیری ہوا جدا امول بنین دے چند دے بازو کلم ہو گیا ہے امول بنین دے چند مشق دے حفاظت کرے دا ودا چاند آئی جو مشق خیمے پہنچاوا میری کوشش آئی جو خیمے جو مشق نہ پہنچے ہی واسطے میں کمان دے رچ تائے پھلا تیر جوڑے آئے میں چھیک دیتی ہے میں نشانہ بڑھا ہے اب باز دی مشق کو لیکن تقدیر دا فیصلہ اپنا تھی ہے ادھو میں تیر چھوڑے آئے ادھو امول بنین دا چند مشق تے جھکی آئے تقدیر دا فیصلہ اے تھی ہے مشق کو تیر نہیں لگا اب باز دیا کہ جھ تیر لگی ہے جزاکو ملا اور میں تیڑے کو تو پچھنا اگر آکھ جھ کوئی شاید پائے بنے تا والکی میں کٹی میں دیئے بازو ہو میں نا اب باز مال مال کے تیر کٹے آئے اب باز دیا کہ جھ مٹی نہیں پئی اب باز دیا کہ جھترہ پھلا تیر لگ گیا اب باز کٹے تھا کہ جھترہ پھلا تیر لگ گیا اجائی سے کوشج جھکتا بگائے ایک واری سار نو جھٹکا دیتا دے تیر نہیں نکلیا اچانک ایک ملہون نے گرز دوار کی تے کمرے بنی آشمدہ سرشگ ہفتہ تھی گئے وہ بلہ حسین نو آباز دے کے اب باز آدھ ہے یا عباد اللہ علیکم منی سلام علمال عبیر جھڑیاں ویندے جزاکم اللہ حسین دے جڑے بے لے اے آواز سنیئے تاریخ نے نقشہ کھیتے ہیں حسین دی کیفیت کے ہولے حسین دے دویں ہتھ کمرتے آگر ایک اچھا وین کر کے حسین دے الال ان کسرت زہری وقلت ہیلتی ہائے میری کمر ترٹ گئی ہے ہائے میرے مان بھرا والے موک گین سائے بے سادہ تُتارین لکھ دین تک عباس موک گین تک اچھا دا اچھا دا اچھا دا تے جھندا او جاتے آیا جتا باس دا سجا بہلو پیا اتھا رکے آیا باس دے موک گین چھوں کے اکھا تے رکھے آئے وقت بھائی جاتے خب آبازو نظر آئے و تیسری جات مشق نظر آئے حسین نے مشق چاہئے و چوتھی جگت عباس دا علم آئی حسین نے علم چاہئے پجوی جاتے آکے رکے جتا عباس ستا ہوئے آئی ان عباس جیسا حسین نبیل آئی حسین آکے دوزانو بہ گئے عباس دا سر گودج پہے جنا جھوڑی اچ سر آئے ہوئے لے عباس آدھے مولا میڈی آکا میڈا مظلوم آکا میڈو تے منتلا میڈی حیکہ کچھ تیرے بیہ کچھ خاکتے خونے عباد دا منال میڈی آکھ دا خون ساف کر مولا پچھتے نباز کیوں ہوئے لے عباس نے اوہ جملہ کھے جڑا جگر کباب کرے دے عباس آدھے میں دیکھنا چاہنا غریب کے جہوں لے مولا پچھتے نباز کیے عباس آدھے میں دین تُو جھڑیا تینجیہ کریم امام میڈا سارا پڑی جھولیت بھئی بیٹھے میں کو تیرہ ٹیم یاد آرہ بھی ہے انہیں تھوڑی دیر بات تُو بھج دے گھوڑے تُو جھڑ سے کارو سی جڑا تیرہ سارا پڑی جھولیت جزاکم اللہ عجرکم علالہ بھئی منتلا میں کو خیمے نہ گھنو ان کیوں عباس عباس رو گیا دے مولا جگر آدھا پیام تیری چھوٹی دی معصومہ نال مادہ کر کے آیا ہم جو پانی گھنا سا جے پانی نہ گھنا ہے ہم کا مہنہ سا ان پانی کوئی نہیں میں کو سکینہ دو شرم آ دیئے عجرکم علالہ حسین نے بھرا دی مشک چاہیے علم چاہیا ہے خیمے آدھے قریب آئے جی میں کھڑی آئی سکینہ چاچے دی انتظار اچ جو چاچا پانی گھنا سی جنا چاچا نظر نہیں آیا وقت بابے دینا لپٹ گئی ہے عجرکم علیہ بابا اینہ اینہ امی اللہ باس میڈا چاچا کھن گئے ہم میرے مظلوم رو کیا دے آمد خیر دی ہوئی بازو کٹا کے مردریات سم گئے حسین آئے خیمے جدہ داخل ہوئے اللہ گواہ ہے پہلے حسین کہیں شہید دلاش کے نہ وے آ جدہ خیمے جاوے نا ساریاں بیبیاں کٹھیاں ہوئے دیا نا کوہرام بپا تھی وے نا ہی بیبیاں پاس دے نا رویڑ نہیں کی تا ساریاں بیبیاں یک زباہ ہوگے سارتے دوئے ہاتھ رکھ کے ہکو وے کرے دیا ہے واہ ہجابہ واہ ہجابہ ہائے ساڑا پردہ